اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور خدمت اپنی جیسی مخلوق کی کرتا ہے بس یہ دو ہی عنوان ہیں عبادت اور خدمت کے جن کو لے کر انسان چلتا ہے اور یہ دونوں عنوان انسان کی دنیا اور آخر میں کامیابی کے زامن ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جیسے دنیا کے اندر انسان کسی منزل پر پہنچنے کی جب کوشش کرتا ہے تو اس منزل کو کھوٹا کرنے والے کچھ ایسے جو رہزن بھی آتے ہیں جو اس کو اس منزل تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں جو اس پر حملہ آور ہوتے ہیں جو اس کے جان مال کے دشمن ہوتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی اپنی مادی منزل کو نہ پا سکے اپنے مقصود کو حاصل نہ کر سکے بلکل اسی طریقے سے عبادت اور خدمت کی اس منزل پر چلنے کے وقت بھی کچھ رہزن ہوتے ہیں جو اس انسان کو عبادت خالص طریقے سے کرنے نہیں دیتے اور عبادت کے اندر ریاہ کو پیدا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر کسی منزل پر پہنچنے کے لیے انسان اپنے تحفظات کا انتظام کر کے پہنچتا ہے تاکہ راستے کے اندر کسی قسم کے دشمن اس پر حملہ آور نہ ہو یا اس کے مفادات کو توڑے نہیں یا اس کے مقصد کو فاسد نہ کریں بلکل اسی طریقے سے جب عبادت اور خدمت کے اس مقصد کو انسان لے کر چلتا ہے تو نفس و شیطان یہ سب سے بڑا دشمن ہے کہ جو عبادت کو کھوٹی کرتا ہے اور خدمت کو بھی ناخالص کرتا ہے لہٰذا وہ شیطان اس انسان کے نفس کے ساتھ مل کر کچھ ایسی ہتکنڈے کرنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ تو عبادت خالص کر پاتا ہے اور نہ خدمت ہی کا حق ادا کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ حق ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی خالق کے ایک مقابلے میں سرکشی کرنے لگتا ہے اور اپنے جیسی مخلوق کی حق کو تلف کرنے لگتا ہے ایک تو یہ کہ کسی کا حق ادا نہیں کرتا اپنے کونے میں لگاوا ہے ایک یہ نہ صرف حق ادا نہیں کرتا بلکہ الٹا ان پر ظلم ڑھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ظلم یہ ہے کہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں مابود باطل کو کھڑا کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو مابود مان لیتا ہے اس لئے فرمایا کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ایک مابود بنا لیا جو کبھی اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے خود اپنے خیالات اور تخیلات سے اس کو گھڑتا ہے اور اس کو اپنا مابود بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے مقابلے میں بہت بڑا ظلم ہے اور یا یہ کہ اپنی جیسی مخلوق کے مفادات کو تلف کرتا ہے اس کے حق کو نہ صرف ادھانی کرتا بلکہ اس پر ظلم ڈھاک اس کے بال کو چینتا ہے اس کے جان کے درپیہ ہوتا ہے اس کے عزت اور آفیت کے درپیہ ہوتا ہے اس چاہتا یہ کہ میری سوا سب کا قلام کما کر دوں تو ظلم و ستم سے جو ہے وہ گویا ہے کہ دنیا کو بربیت کے بڑھتا ہے تو یہ جب کیفت ہوتی ہے تو جیسے دنیا کے مادی سامانوں کے وقت میں انسان تحفظ کا سامان کرتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان تمام چیزوں کے تحفظ کے سامان نازل کیے ہیں کہ اگر تمہارے ایمانوں اور تمہارے اخلاص کے دشمن پیدا ہوں تو اس کی صدا کیا ہے تمہارے جانوں کو دشمن ہو تو اس کی صدا کیا ہے تمہارے مالوں کو دشمن ہو تو اس کی صدا کیا ہے تو ظیر کے انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ صدا سے خوف زدہ ہوتا ہے ڈرتا ہے بس اوقات ترغیب اس کو فائدہ نہیں دیتی اس کو فضائل فائدہ نہیں دیتے کہ یار یہ ترغیب اور فضیلت ہے اگر تم یہ کام کر لو وہ سوچتے چلو یار دیکھیں گے لیکن ترہیب اس کو فائدہ دیتی ہے اس کو ڈرائے جاتا ہے کہ اگر تم نے نہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر یہ تم نے کر لیا تو یہ سزا ملے گی تو تریب اور ڈرائوہ اور سزا کا تصور اس کو گوہ ہے کہ اس گناہ اس ظلم اس معصی سے روک لیتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایسے امور جو انسان کی حقیقی منزل کو کھوٹا کرتے ہیں اس کو عبادت کی منزل تک پہنچنے نہیں دیتے یا خدمت کی حقیقت حاصل نہیں کرنے دیتے یا اللہ تبارک و تعالی کا حق پورا پورا ادا کرنے نہیں دیتے یا مخلوق کے حق کے اندر حق تلفی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی سزائیں مقرر کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے گوہ ہے کہ وعیدیں نازل کر دی ہیں تاکہ انسان ان کو سن کے ڈر جائے کہ اگر میں نے یہ حق تلف کیا تو اللہ تبارک و تعالی کیا یہ سزا ملے گی اللہ کے حق کو اگر توڑا میں نے اور ایمان ایمان کے اندر رکھنا ڈار کے شرک کا راستہ اور کفر کا راستہ کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سدا ملے گی اور مخلوق کے فلان فلان حق کو اگر میں توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سدا ملے گی دنیا میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے یا آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سدا دیں گے تو سدا کا تصور اس بندے کو روک لیتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ام میں اس سزاؤں کی بھی حقیقت بیان کر دی اور جزیات کو بھی ذکر کر دیا اس لئے کہ سور بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی حقیقت بتائی تھی کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے بر کی حقیقت کیا ہے اور یہ یہ وہ نیکیاں ہیں اجمالی طور پر نیکیوں کو ایک تفصیل بیان کر دی تھی اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ برائیاں کہ جن برائیوں کی وجہ سے انسان انہیں نیکیوں تک پہنچ نہیں سکتا ان برائیوں کا ذکر کر کے ان برائیوں کی سزائیں ذکر کر دیں کہ اگر تم اس معصیت اور بغاوت کا در پڑے تو تم پر یہ سزا وارد کی جائے گی اس سزا کے خوف سے جب بندہ رکے گا تو اس کے لئے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اس لئے آیت نمبر 178 جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ جزیات ذکر کر دیئے ہیں جن کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ کس بات کی کیا سزا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نظیر سب سے قیمتی چیز ایمان ہے لہذا ایمان کے تحفظ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حد اعتداد ناظر کر دی کہ اگر انسان ایمان کا تحفظ کرنا چاہتا ہے اور ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو ظہرے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مخلص بندہ بن کے رہتا ہے تو ٹھیک لیکن اگر نہیں اور وہ ایمان کو چھوڑ کر اور کفر کے راستے بھی کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حد اعتداد کے ذریعے سے اس کو روکا ہے کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ تین دن اس کو قاضی اسلام جیل میں رکھ کے اس کو توبہ طائب ہونے کا موقع دے اور محقق اسلام اس کے شبہات کو دور کرے اگر تین دن کے اندر اس نے اس بات کو مان لیا اور دوبارہ ایمان اسلام کے اندر آ گیا تو فبیہا ورنہ قاضی اسلام حکم دے کر اس کو قتل کروا دے گا گویا کہ یہ حد اعتداد اس کو کہتے ہیں مرتد ہونے کی سزا تو یہ حد اعتداد گویا کہ یہ ایمانوں کا تحفظ ہے کہ کوئی بھی مومن مسلمان کفر کو اختیار کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے کفر کو اختیار کیا تو حد اعتداد وارد ہوگی اور اس اعتداد کے نتیجے میں میری جان بھی جائے گی نتیجہ یہ کہ وہ شیطان و نفس جو اس کو کفر اور شرک کی طرف لگا رہا تھا وہ اس سے وہ باز آئے گا اور شیطان کی پیروی کرنے کے وجہ رحمان کے راستے بر قائم رہے گا تو گویا کہ ایمانوں کے تحفظ کے لئے حد اعتداد نازل کر دی اور ایمان کے بعد درجہ جان کا ہے تو جان کے تحفظ کے لئے حد قصاص نازل کر دی کہ جانوں کا تحفظ اس طرح ہے کہ اگر تم نے کسی کی جان لی اور بے گناہ کسی کو قتل کیا تو اس کے قتلے میں قصاصا تم میں قتل کیا جائے گا تو گویا کہ جان کے تحفظ کے لئے حد قصاص نازل کر دی تو حد قصاص کا تصور اس قاتل کو قتل کرنے سے رکے گا اور وہ سوچے گا اگر میں نے قتل کیا تو میں خود بھی قتل ہو جاؤں گا تو میں اگر اس کی زندگی چھین کر اس کو دنیا سے جو ہے گویا کہ ملیہ میٹ کر رہا ہوں تو میں خود کہاں بچ پاؤں گا تو میں بھی دنیا سے ملیہ میٹ ہو جاؤں گا بہتر یہ کہ جیسی وہ گزارتا گزارے میں اپنی تو نباتا رہا ہوں تو اپنی زندگی سے پیار اور اپنی زندگی کو مرغوب سمجھ کے ہی وہ کسی دوستے کو قتل کرنے سے باز آئے گا تو حد قصاص اس قاتل کو قتل کرنے سے رکے گا اس لئے حد قصاص جانوں کے تحفظ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی اور جان کے بعد ظہرے کے جان کے بعد جو وہ عقل کا تعلق ہے عقل اس لئے کہ جس ایمان بھی ہو اور جان بھی ہو لے کہ عقل نہ ہو تو پاگل اور دیوانہ ہے نہ تو اللہ کے منشق مطابق عبادت کر سکتا ہے نہ لوگوں کے منشق کے مطابق اپنی جسم و جان کی طاقہ سے خدمت کر سکتا ہے تو نہ عبادت کے قابل رہا نہ خدمت کے قابل رہا کیونکہ عقل ہی اپنے ٹکانے پر نہیں ہے لہذا عقل کا تحفظ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نظیر بڑی اہمیت رکھتا ہے لہذا عقل کے تحفظ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حد خمر نازل کر دی کہ شراب کے ساتھ خمر شراب پینے والا کیونکہ خمر کس کو کہتے ہیں خمر کا معنی مایو خامر العقل خمر شراب اس کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل کو خراب کر دے انسان جب اپنی عقل میں نہیں رہتا تو وہ شرک بھی کرتا ہے کفر بھی کرتا ہے قتل بھی کرتا ہے زنا بھی کرتا ہے سارے گناہ کر ڈالتا ہے اس بے ہوشی کی حالت میں اس لئے اللہ تبارک و تعالی کو شراب نوشی کے نتیجے میں جو اس کی عقل خراب ہوتی ہے اللہ کو گوارہ نہیں کہ اس بے عقلی کے اندر وہ بہت سی معصیت گناہ کر ڈالے گا اس لئے عقل کے تحفظ کے لئے حد خمر نازل کر دی کہ اگر کوئی شراب پی گا عقل کو خراب کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ حد خمر نازل ہوگی اور حد خمر کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ شراب پینے والا سوچے گا اگر میں نہیں پیا تو نتیجہ یہ ہے کہ مجھ پر جو وہ درے لگیں گے سو درے لگیں گے چین منٹ کے نشے اور نفع کی خاطر تھوڑے سے لطف اور لذت کی خاطر میں سو کوڑے کھاؤں گا نہ صرف بند کمرے میں بلکہ کھولے میدان میں اہلِ اسلام اور اہلِ بلد سارے کے سارے دیکھیں گے تو میری زلط و رسوائی کا کیا عالم ہوگا اس سے بہتری کی یاری شراب کو آہاتھی نہ لگاؤ تو عقل کے تحفظ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حد خمر نازل کر دی اوزارِ عقل کے بعد انسان کی عصمت ہے عصمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے ایک عورت کے لئے اس کی عصمت بہت بڑی چیز ہے مرد کے لئے اس کی عصمت بہت بڑی چیز ہے اب عصمت عصمت کے تحفظ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حد زنہ نازل کر دی اگر جو کسی عصمت دری کرتا ہے یا عورت عصمت دری کرتی ہے ازانی وزانیتو مرد زنہ کرتا ہے یا عورت زنہ کرتی ہے تو فرمایا کہ اس حد زنہ نازل کر دو نتیجہ یہ کہ اس کی تفصیلات یہ بیان کر دیں کہ اگر جو شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کر دو ان کو سنگسار کر دو پتھر مار مار کے ان کو حلاق کر دو اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو دونوں کو جو سو سو کوڑے لگا جائیں سو سو دنے لگا جائیں اور سب اہل ایمان کے سامنے گویا کہ عبرت کا نشان بن جائے تو دیکھو عصمت کے تحفظ کے لیے وہ حد زنا نازل کر دی اب ایک زانیہ زانیہ زنا کرنے کے لیے اگر اس کا نفس و شیطان اس کے ساتھ متوجہ ہوگا تو وہ سوچے گی اگر میں پکڑی گئی تو نتیہ یہ کہ سنگسار کر دی جاؤں گی ساری دنیا کے سامنے دلت الگ ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو درے مارے جائیں گے کوڑے لگا جائیں گے اسی طریقے سے مرد تو دیکھو یہ سزا کا تصور اس کو گناہ سے روکے گا لہذا نتیہ یہ کہ اس گناہ سے بچے گا اس لئے فرمایا کہ عصمت کے تحفظ کے لیے وہ حد زنا کو رازل کر دیا لہذا حد زنا کے ذریعے سے انسان اپنے عصمت کو محفوظ رکھتا ہے اب اسی طریقے سے عزت ہے عصمت کے بعد عفت ہے عفت اور پاک دامنی پاک دامنی کے تحفظ کے لیے حد قضف نازل کر دی حد قضف کا مطلب کسی کی پاک دامنی پر تومت لگا دی کسی نے کسی کی پاک دامنی پر تومت لگا دی کسی شریفزادی پر تومت لگا دی کسی شریفزادے پر تومت لگا دی اور وہ تعمت ثابت نہ ہو سکی تو نتیہ یہ ہے کہ وہ اس تعمت لگانے پر حد قضف یہ وارد کی جائے گی لہٰذا اس کو اسی اسی کوڑے مارے جائیں گے تو دیکھئے اب وہ کسی کی عفت اور پاک نامی کو داغ دار کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچے گا کہ یار اگر میں ثابت نہ کر سکا تو میرے ساتھ ہوگا کیا مجھے یہ صدا ملے گی مجھے اسی دھرے پڑھیں گے اور کھلے عام مجھے دھرے پڑھیں گے تو وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اس تعمت درازی سے باز آئے گی تو دیکھو انسانوں کی جو عفت اور پاک نامی کے کوئی تحفظ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حد قضف و نازل کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور رافت ہے کہ بندوں کے اندر نفس و شیطان کسی بھی طریقے سے بھلے وہ انسانوں میں سے شیعتین ہوں یا جنات میں سے شیعتین ہوں وہ جس بھی طریقے سے انسانوں کی زندگی کو تتر بتر کرنے کوشی کریں لوٹن کوشی کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے حدود و قصاص اور یہ اور پھر تازیرات کا ایک قائدہ تازیرات کا ایک قائدہ ایسا مقرر کر دیا کہ وہ حدود جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح بیان کر دی اس کے علاوہ اگر کچھ زندگی کے اندر جرائم ہیں ان کے لئے قاضی اسلام کو تازیرات کی اجازت دے دی عبرت دلانے کے لئے قاضی وقت کچھ بھی سزا دے سکتا ہے اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی اب ذرا کہ گالی دینی کے سزا قرآن میں تو نہیں ہے کہ گالی دینے والے کیا سزا دی جائے اب قاضی اسلام کو جب اس مبتلابی نے شکایت کی کہ اس نے مجھے فلاں فلاں گالی دی تو وہ اس کو بلائے گا وجہ پوچھے گا وہ وجہ ثابت نہیں کر سکے گا اور جب جو گلٹی ثابت ہوگا اب وہ حکم دے گا اب وہ چاہے تو دس درے لگائے چاہے بیس کھوڑے لگائے چاہے اس کے کان پکڑوائے چاہے دو چار تھپڑ لگائے دس بندوں میں اس کو ذریع رسوہ کرے اب قاضی کیونکہ تازیرات کا کوئی معین قائدہ نہیں ہے تازیرات میں قاضی اپنی ثوابدید اور محول کے مطابق کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کھولے آم اس کو جو درے سے بھی پٹائی کر سکتا ہے جوتوں سے بھی پٹائی کر سکتا ہے ڈنڈے سے بھی پٹائی کر سکتا ہے تو گوئے اور تازیر کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ قتل کا حکم دینا چاہے تو اس شخص کو قتل کا بھی حکم دے سکتا ہے کہ یار یہ ایسا کمینہ شخص ہے کہ یہ بار بار اسی طریقے سے شرارتیں کرتا ہے تمام اہل شہر کے لیے ناسور بناوا ہے لہٰذا قاضی اگر اس نتیجے پہنچے گیا اس کو قتل کر دینا بہتر ہے اس کو سب حسنی سے مٹا دو تو تازیر کے نتیجے میں قتل بھی کر سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں تو موٹی پوٹی چار پانچ جو حدود کا بیان کر دیا ہے لیکن تازیرات کا دائرہ وسیع کر دیا کہ تاکہ قاضی اسلام اس خطے کے محول کے اعتبار سے فیصلہ کر لے اب دیکھیں یہ حدود و قصاص اور تازیرات کی تفسیرات اس لئے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں تاکہ انسانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں ان کے ایمان محفوظ ہو جائیں ان کی عقلیں محفوظ ہو جائیں ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں ان کی عصمتیں اور عفتیں محفوظ ہو جائیں گوہ ہے کہ ہر انسان جو ہے پورے تحفظ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے وقار اعتماد کے ساتھ زندگی گزارے کوئی کسی کی دوسری کی زندگی کے در کوئی انٹرفیرنس نہ کرے بلکہ سب کے سب مسافر بن کے ایک منزل کی طرف چلتے رہیں اور منزل کیا ہے اس معبوت برحق کی سچی عبادت کرے اور اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرتا رہے یہ ایمان کی حقیقت تھی اور یہی حقیقی انسانیت تھی